کرتا ہوں اور میں بزنس مین کیسے بن سکتا ہوں ویری گوڈ کوئسن آپ کا اچھا سوال ہے کہ آپ جوب کرتے ہیں اور بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ نہ چاہے کہ بزنس مین ہوتا کون ہے یہ ایک چین پروسس ہے تو بزنس مین سے پہلے آپ کو پتہ نہ چاہے کہ ڈریکٹ ایمپلائر کون ہوتے ہیں تو اس کی کیٹیگری ہے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے ڈریکٹ ایمپلائر جس کے اندر آپ کسی فیکٹی میں نوکری کرتے ہیں یا آپ گورنمنٹ ملوزی میں ہیں یا ڈریکٹ کسی کے اندر کام کر رہے ہیں سیکورٹی گارڈ ہیں جو مہینے پہ سیلری ملتی ہے وہ ہے ڈریکٹ ایمپلائر اس کے بعد نیکس کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے سیلف ایمپلائر کی اس میں کون سے حضرات ہوتے ہیں وہ تمام حضرات جو جس طرح ایم بی بیس کیا ہوئے ہیں اپنے کلینک چلا رہے ہیں سیکنڈ ڈائم میں وہ سارے کے سارے سیلف ایمپلائر ہیں اپنے آپ کئی نوک کریں اس کے بعد دکاندار حضرات جتنے بھی ہیں دکان چلا رہے ہیں کریانے کی پرچون کی کپڑے کی وہ سارے کے سارے سیلف ایمپلائر ہیں وہ کہنے نے میں دیں بھائی اپنی دکان بھائی کامتیں اپنا ہے نا لیکن حقیقت میں وہ سیلف ایمپلائر ہوتے ہیں مطلب اگر ایک دن دکان بند ہوتی ہے تو ان کے کام پہ فرق بڑھتا ہے وہ اپنے آپ کی نوکر ہیں اس کے بعد نیکس کٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے بزنس مین کی مثال کے طور پر جس طرح میں ادارہ ایک چلا رہا ہوں اگر میرے دس ادارے ہیں تو میں نے ہر ایک ادارے کے اندر پرنسپل ہائر کر لیا ہے اور ان کے اوپر ایک ڈائریکٹر بٹھا دیا ہے اب میں مکمل آزاد ہوں وہ کام جو آٹو پائلٹ پہ ہو جائے وہ کام جس میں آپ کے ہونے اور آپ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے وہ کام وہ چیز اگر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین کے بعد کی جو آتی ہے بزنس مین میں کون کونسی چیزی ہے اگر ادارے ہیں ان کا بنا لے چین اگر دکان دار ہیں آپ نے دس دکانے بنا لی ہے اور ان کے اوپر ایک سپروائزر بٹھا دی ہے اور آپ آزاد ہیں آپ کی ہونے اور نہ ہونے سے کام پہ فرق نہیں پڑتا آپ بزنس مین ہیں اس کے بعد نیکس کٹیگری آتی ہے انویسٹر کی انویسٹر بزنس مین سے بھی بڑی چیز ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کون سی کمپنی کون سا کاروبار کون سی فرم جو پلس میں جا رہی ہوتی ہے منافع میں جا رہی ہوتی ہے وہ ڈریکٹ اس میں شیئر ڈالتا ہے ڈریکٹ وہاں پہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے منافع کماتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے انویسٹر آپ نے کرنا کیا ہے بزنس مین بننے کے لیے ایک چین ہے سب سے پہلے اگر آپ سیلف ایمپلوئیر ہیں اور آپ کو مائنڈ بزنس سیٹ کا ہے کرنا کاروبار چاہتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے چھوٹے سے شروع کریں وہاں سے نکلیں اس کے بعد آپ نے نیکس سیلیکشن جو کرنی ہے وہ آپ نے سیلف ایمپلوئیر پہ آنا ہے مطلب ڈریکٹ ایمپلوئیر سے نکل کے سیلف ایمپلوئیر پہ مطلب اپنی دکان بنا لیں کریانے کے بنا لیں وہاں سے نکلیں پھر آپ آئیں گے بزنس ملہ اسی کو بڑھاتے جائیں پھر آپ آئیں گے بزنس مین کی تب پھر ایک وقت آئے گا پھر آپ ٹریکٹ انویسٹر پہ آئیں گے تو ایک پوری چین ہے تو کاروبار کاروبار جب کرتا ہے تو اس کے لئے بڑا جگرہ ہوتا ہے کاروبار کھیدی پلیٹ تھی نہیں ہے بس راتو رات ہی ہے میڈک سٹک الاؤتے ہیں راتو رات ہی امیر ایسا نہیں ہے میں نے کاروبار کرنا ہے نوکری نوکری کو میں ایک طرم یوز کرتا ہوں میٹھا زہر نوکری ہے ایک میٹھا زہر ہے آپ کھائی جا رہے ہو لگے ہو کھائی جا رہے ہو کیا بیوی بچے پالتی ہیں کاروبار نسلے پالتا ہے نوکری خود کے لئے کی جاتی ہے کاروبار نسلوں کے لئے کیا جاتا ہے تو آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک محبتی کی طرح بنتی ہیں محبتی کیا کرتی ہے وہ خود تو جلتی رہتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دے جاتی ہے آپ کو درخت بڑھنا پڑے گا درخت کیا کرتا ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے اوپر خود دھوپ میں جلتا ہے لیکن نیچے والے کو سایا دے جاتا ہے لوگوں کو اکسیجن دیتا ہے تو کاروبار کاروبار کے لیے مشکلات پہلا سٹیپ ہے کاروبار کے لیے نقصان پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ ہے جب بھی کاروبار کریں گے مائنڈ میں رکھے نقصان شروع میں ہوگا ہوگا اور ہوگا انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائس والا کو اجازہ دیجئے پاکستان زندہ